کی آنکھوں میں آنسو ہے پولس کمیشنر کے بیان کے بعد بھی لوگ مان نہیں لے رہے ہیں پردرشن کاری لگاتار اپنے لیے انصاف کی مانگ کرتے نظر آ رہے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اس وقت پردرشن کر رہے ہیں پولس ہیڈکورٹرز کے باہر پولس اور وکیلوں کے بیج جو جھڑپ ہوئی تھی جو ہنسک جھڑپ ہوئی تھی اسے لے کر پولس کرمی ہڈتال پر ہیں جن کے پولس کمیشنر کے بزارش کے بعد بھی انہوں نے سننے سے انکار کر دیا آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ کیا کچھ کہا تھا پولس کمیشنر نے ان پردرشن کاریوں کو شانت کرانے کے لیے ڈلی پولیس کے میرے ساتھیوں بھائیوں اور بہروں سب سے پہلے میں آپ سے افیل کرنا چاہوں گا آپ شانتی بہائے رکھیں یہی پہ سب سے پہلے میں آپ سے افیل کرنا چاہوں گا آپ شانتی بہائے رکھیں یہی پہ مجھے پورا رشتہ سے آپ ابھی شانتی بہائے رکھیں گے اور جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ گھوڑ سے سنیں گے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ڈلی پولیس کے لیے ایک بھرکشہ کی گھڑی ہے جو ایسے دنی پولیس کے لیے چنوٹیاں ہم ہمیشہ دیکھتے آیا ہیں ترہ ترہ کی سیچویشنز کو ہم ہینڈل کرتے ہیں تو کسی لیے کچھ دینوں میں کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے جس کو بھی ابھی تک آپ نے اچھی طرح سے دیکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے ہمارے جو ڈلوٹ دسٹرٹ کے افسرانتے انہوں نے خیق سے اس کو سمجھا لاتا سیچویشنز جیسے اُس کے حساب سے اگر دیکھیں تو کافی ادھر رہا ہے تو یہ پتی کو ہم پرکشیاں کے طرح مانیں اور ہم پہ جو دمیداری دی گئی ہے کہ کانون کو ہم سبھا لیں اور کانون کے رکھوا لے کے طرح ہم بلتاؤ کریں اُس کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیں مجھے پوری اُمید ہے کہ ہم اس ٹھپک کو صحیح طریقے سے ہم ڈٹائیں گے پرکشیاں کے ساتھ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لئے اپکشیاں کے بھی ہی دھڑی ہے سرکار کی طرف سے جنسطہ کی طرف سے ہم سے تافی اُمیدیں رکھی جاتی ہیں اپکشیاں رکھی جاتی ہیں اور تیسری بھی ایک بتانا چاہیے ہمارے لئے ایک پرکشیاں کی بھی گھڑی ہے پرکشیاں اسی لئے بتانا چاہیے پرکشیاں اسی لئے کی عالرہ بل ہائی پورٹ کی آدھشتے ایک دنشل انکواری بڑھی ہے ہم کو پورا وشراس اور یخیر رکھنا چاہیے کہ انکواری میں پوری فہرنس کے ساتھ انکواری ہوگی اور ہم کو اس کے لئے بھی بتانا چاہیے تو میں آپ موقع سے اپید رکھوں گا کہ یہاں بھی کچھ انکواری ہوئے ہیں کل بھی ایک آدھ انکواری ہوئے ہیں جس میں کانونی کارلائے مقرد کی جائے گیا اور یہ بھی ہم مان کے دلیں کہ کچھ جو انکواری ہوئے خاص کر کے ساکیس پورٹ کی رئے انکواری انکواری ہوئے ہیں یہ کچھ بے انکواری ہوئے ہیں یہ اس کو ہم جنرلائز نہ کریں اور اس کے ہم سانونی کارلائے مقرد جس میں اپنی کریں گے اور جو ایکشن اس دن ہوا تھا پہلے دن سہیوار کے دن اس کے بھی ہمارے طرف سے جو سلیر افسران تھے ایک میرے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں سب ہی نے بری مہرد کر کے بلی پولیس کے جو اچھے ٹرادیشن ہے اس کے نساب سے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے تو ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پوائنٹس پر واپس جائیں ابھی بھی ابھی بھی آپ کو ابھی بھی آپ کے یہ جاننا کریئے جیسے ہم لوگ ابھی یہاں پر اتتے ہوئے ہیں اسی وقت یہیں سلسل میں سے ہمارے کئی سارے جوان جگہ جگہ اپنے جو ڈیوٹی پر ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے ڈیوٹی پر واپس جائیں اور ڈیوٹی پولیس ابھی تک کا جو ٹرڈیشن ہے دیش کے اپنی ڈیوٹی پر ہے جس کے لیے پورے دیش کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک سلسل پولیس پر ہے جس کا ٹرڈیشن کو ہم کو بنائے رہنا ہے تو آپ سے میری بھی اپنے ڈیوٹی پر واپس جائیں اور نریش بسوانی میرے سیوگی اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت پولیس ہیڈکورٹرز کے باہر ہی موجود ہے ان کا رکھ کر لیتے ہیں نریش جو بات نوٹس سیبل تھی وہ یہ کہ پولیس کمیشنر بار بار لوگوں کو کہتے رہے کہ پردرشن کو دھیمہ کیجئے اپنے ڈیوٹی پر واپس جائیے لیکن لوگ بدستور اپنا جو ویرود ہے وہ جتاتے نعرے لگاتے جاری رکھے انہوں نے پولیس کمیشنر کی پوری جو اپیل تھی اس کے دوران بلکل کیونکہ لگاتار پولیس کرمی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹینڈ پولیس صدیقاریوں کو لینا ہوگا صرف ہمیں سمجھانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آپ کو سٹینڈ لینا ہوگا آپ کیا کہیں گے کہ پولیس ادھکاریوں کو کورٹ میں جانا چاہیے کمیشنر پولیس کو کورٹ میں جانا چاہیے اس گھرے معاملے پر جیسے ہم دیکھ پا رہے جیسے جو بھی وکیلوں کی یونین ہے وہ سب ہی اپنے وکیلوں کے ساتھ کھڑے ہیں کورٹ میں جا رہے ہیں تو ہمارے اپسر ہمارا سٹینڈکونی لے رہے ہیں یہی سی بات کیلئے ہمی آئی کٹھا ہوئے ہیں کیونکہ پیٹہ بھی ہماری ہو رہی ہے نریش میں چاہوں گی آپ ان پولیس کرنی سے پوچھیں کہ ان کے پولیس کمیشنر نے ابھی ابھی جو اپیل کی ہے کہ اپنے اپنے کام پر واپس جائیے اس کو یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں آگے جی یہ بتائیں ابھی اپیل کیے کمیشنر صاحب نے کہ آپ لوگ اپنے کام پر لوٹ جائیے شاندی وستہ بنائے رکھیے کیا کہیں گے لوٹ جائیں گے کام پر بھی دیکھتے ہیں ابھی جو بیسی پی صاحب نے کہا ہے ابھی تو ہم ان کی بات مانگ رہے لیکن اگر ایک دو دن کے اندر سٹینڈ نہیں لیا تو ہم دوبارہ واپس آئیں گے اور اب کی بار پی ایس کیوں پر نہیں ہے ہم انڈیا گیٹ پر کٹھے ہوں گے اور اپنا پردرشن وہاں کریں گے اور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم گرہ منتری جی کوٹی پر بھی جائیں گے وہاں بھی پردرشن کریں گے آپ بھی بتائیں سر کیا کہنا چاہیں گے کمیشنر صاحب نے بولا ہے کہ آپ نے کام پر لوٹ جائے لوٹیں گے کہ کام پر جی بالکل ان کی بات مان رہے ہیں ہم اور اگر جو ہم چاہ رہے وہ ہو آنے تو پھر ایک دو دن طرفہ انصاف دینے کا کوئی ادھکار نہیں ہے ٹھیک ہے نیرے شاہد میرے ساتھ بنے رہیے گا ہم تازہ حالات جانے کیلئے آپ کا رکھ کرتے رہیں گے فیلحال آپ کو دکھا دیتے ہیں کس طرح سے پولیس والے کا درد چلک آیا جس طرح کی ستی اب تک ہوئی ہے اگر ہم ڈوکس ہیں تو آپ کی سیپٹی کونڈ کرے گا یا ڈوکس ہیں اے تو چھوڑ دو ہمیں ہمارے حال پہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو اگر ڈوکس ہیں تو ایسا کہیں نہیں ہوتا ایسا کہیں نہیں ہو سکتا کسی بھی دیش میں اگر ہوا ہو تو بتلاو کیا کریں کیا کریں ہلو انڈیا نیوز سے باتچیت میں بار کاؤنسل کے ادھیاک شمنان مشرا نے پولس والوں کے دھرنے کو ڈراما بتا دیا ہے سر یہ جو آپ ویروت پردشن کر رہے ہیں پولس کربی ان کے لئے آپ کیا کہیں گے یہ بہت سرمناک ہے یہ ہندوستان کے اتیاس میں کہ پولس والے دانس کے سالت جان کر رہے ہیں غلطی میں نے کیا اور اس کے بعد اب انہیں سالت جان کر کے برامر کر رہے ہیں لوگوں سے جو ہمیں بھرگلا رہے ہیں اور پھر بھرگلا رہے ہیں آپ کو پولس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی تو آپ کو بھروسہ نہیں ہے کی نیاں مل پائے گا تو تصویریں آپ کے سامنے کہ اس طرح سے پولس اور وکیل جو ہیں وہ ان کا جو ہنسک جھڑپ تھا وہ اس طرح سے بڑھ گیا کہ آج پولس سڑکوں پر پردرشن کرنے کے لئے اتر آئی ہے پولس ہیڈ کورٹر کے سامنے اس طرح سے جماوڑا لگا کر پردرشن کر رہے ہیں پولس کرمی اور اسی پر میرے سعیوگی پول کتنے ایک رپورٹ بھیجی ہے وہ آپ کو دکھا دے سامنے کی تصویر دیکھ لیجی رہا ہے اور ساتھ ہی ویروت لگاتا ہے بڑھتا جا رہا ہے سوپہ جو ویروت شروع ہوا تھا اب وہ کئی کافی زیادہ بڑھ گیا اور یہ تصویریں دیکھئے کہ اس طریقے کے سلوگن کے ساتھ پولس کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر ویروت پردرشن کر رہے ہیں دلی پولس کو کالے قبول سے بچھاؤ مانا وزیکار آئے اس سے گوہار یہ تمام اس طریقے کے سلوگن آپ چاروں طرف دیکھیں گے چیف جسٹس اسطیفہ دو اس طریقے کے سلوگن کے ساتھ دلی پولس کے جوان ویروت کرتے ہوئے ٹھیک پولس ہٹ پارٹر کے سامنے کی یہ تصویر ہے اور یہ اپنے آپ میں بڑا اس لیے ہے کہ اس سے پہلے آپ نے دلی میں پولس فورس کو اس طریقے کا ویروت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا لیکن اب یہ ویروت بڑھتا جا رہا ہے جو جو تکڑاب ہوا وکیلوں اور پولس کے بیچ میں اس کے بعد میں پولس فورس کا ویروت تمام جگہ آپ لوگوں کی مانگ کیا ہے ہماری تمام نیچ جو بھی ہمارے ساتھ سسپینڈ کیا گئے ہیں ان کا سسپینڈ سے ختم گیا جائے اور جو ہائی کورڈ نے ایک طرف آدیس کر دیا ہے ہمارے سینئے ریفسر کا تواز لگا بینا کسی انکواری کے بینا کسی انویسٹنگ سے یہ دکھاتا ہے کہ پولس پہلی کٹ کر دے میں کھری کر دی گئی ہے پہلی انویسٹیگیسن ہوتے انکواری ہوتے اگر پولس والوں کی گلتی ہے تو ان کو سزا ملے اگر وکیلوں کی گلتی ہے یہاں پولس ہیڈکوارٹر کے سامنے ایک جوٹ ہو گئے ہیں سبہ جب یہ پروٹیس شروع ہوا تھا تو مشکل سے کچھ پولس کرمی تھے لیکن لگاتا تصویر بڑھتی جا رہی ہے اور دلی پولس کے جوان لگاتا پولس ہیڈکوارٹر کے سامنے پہنچے ہیں دیکھئے سیویل میں بھی دیکھئے وردی میں بھی دیکھئے تمام جگہ دلی پولس کے جوان آپ کو نظر آ جائیں گے اور ورود لگاتا پڑھتا جا رہا ہے ادھکاریوں کی کوشش یہ کہ کسی طریقے سے ورود سانت ہو لیکن پولس فورس ورود کر رہی ہے اور یہ تصویر آجادی کے بعد پہلی بار اس سے پہلے دلی میں آپ نے پولس فورس کا اس طریقے کا ورود نہیں دیکھا ہوگا کیمرا پسنے ہیمانچوں کے ساتھ پل کتنا اگر انڈیا نیوز دلی تو تصویریں آپ کے سامنے کہ اس طرح سے پولس کمیشنر سامنے آتے ہیں اس پردرشن کو شانت کرانے کی وہ کوشش کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں لیکن پردرشن کاری بدستور جاری رکھتے ہیں اپنی نعرے بازی کیونکہ وہ سخت ناراض ہیں جس طرح کا روخ اس وقت پولس کے لیے ان کو نظر آ رہا ہے اور جب پولس کمیشنر یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات صدر رہے ہیں اس پر بھی وہ لوگ ہوتنگ کرتے رہتے ہیں نعرے بازی کرتے رہتے ہیں تو